بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی معیشت میں ریڑ کی ہڈی کسے کہا جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے زکاة کو کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کس سنہ ہجری میں ہوا؟ صحیح جواب ہے گیارہ سنہ ہجری میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفرِ طائف پر گئے تو آپ کے ساتھ کون سے صحابی تھے؟ صحیح جواب ہے حضرت زید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں کس غزوہ کو یوم الفرقان کہا گیا ہے؟ صحیح جواب ہے غزوہِ بدر کو وہ کون سے صحابیِ رسول ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شرکت کی؟ صحیح جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کون مسلمان طبیب ہیں کہ جس کی لکھی گئی کتابیں اٹھارمی صدی تک یورپی یونیورسٹیوں کے نصاب میں شامل رہی؟ صحیح جواب ہے بو علی سینہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی کس سورت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا تھا؟ صحیح جواب ہے سورہِ توہا کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر کس سنِ حجری میں ہوئی؟ صحیح جواب ہے ایک سنِ حجری میں کس جلیل القدر صحابی کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ وہ ایمان لے آئیں صحیح جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے کیا آپ کو معلوم ہے کہ پولیس کا محکمہ کس خلیفہ راشد کے دور میں قائم ہوا؟ صحیح جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں موسیقا